چودری شجاعت حسین صاحب اور پرویز علائی صاحب کے درمیان جو اقتلافات تھے ان کی بنیادی وجہ تھی کیا کون سا ایسا نکتہ تھا جس کی وجہ سے پرویز علائی صاحب کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا اور اتنے اقتلافات جو ہیں وہ سامنے آئے بنیادی نکتہ نہیں اس میں بڑا بیسک بنیادی نکتہ ہے میں آج بھی آپ کو یہ کہوں گا پانچ سال بعد بھی آپ کو یہ بیان دوں گا کہ بنیادی نکتہ صرف یہ تھا کہ پرید علی صاحب کے کہنے پر ہی چوزی شجاعت صاحب نے پی ڈی ایم سے کو اس بات پر راضی کیا کہ پرید علی صاحب کو آپ لوگ وزیر اللہ کا کین ڈیٹ بنائیں جب وہ سب لوگ مان گئے تو آخری دن جو ہے وہ ہماری حاپس میں بیٹھ کے تیہ بھی ہو گیا دعا خیر بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اگلے دن وہ ونی گالا چلے گئے تو اس چیز کے اوپر چوزی شجاعت صاحب نے سٹینڈ لیا کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن کیونکہ میں زبان دے چکا ہوں ان ساری جماعتوں کو پرید علی صاحب کے کہنے پر ہی امادہ کر چکا ہوں تو اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا بس وہاں سے بات شروع ہوئی اور پر کرتے کرتے آج اس نیہج پہ پہنچ گئی لیکن پھر آپ دیکھیں کہ پروید علی صاحب کو پی ڈی ایم نے وزیراعالہ پنجاب نامزد کیا پروید علی صاحب جو ہیں وہ زرداری ہاؤس گئے مٹھائی لے کر گئے لیکن پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ پروید علی صاحب کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کے پھر بنی گالا جانا پڑا وہ اس چیز میں ہم خود بھی آج دن تک اس چیز کا جواب تلاش کر رہے ہیں لیکن جو ہمیں جواب ان کی طرف سے ملا اور جو میڈیا پہ بھی انہوں نے آ کے بتایا وہ یہ تھا کہ ہمیں باجوہ صاحب کی کال آگئی تھی انہوں نے تو ہمیں یہی اس چیز کی صفائی دی ہے کہ ہمیں ان کی کال آگئی تھی اس بات کے اوپر بھی میرا سوال یہ تھا ان سے کہ جی اگر کال آگئی تھی تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مشورہ تو کر لیتے ہیں آپ نے بنی گالا جاتے ہوئے تو ہمیں نہیں بتایا کہ کوئی فون کال آئی ہے تو آپ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے جی کیا جو ہے وہ ان کی اپنی خواہش تھی یا حقیقت کیا ہے اللہ علم آپ نے نام تو نہیں لیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مونس علی صاحب نے بھی کھل کر کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے ان کو پی ٹی آئی کی طرف جانے کا کہا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو یا خود باجوہ صاحب کو اس کی وضاعت کر دینی چاہیے میرے خیال جی میرے خیال میں بالکل کرنا چاہیے باجوہ صاحب کو کلیر کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جو ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہیں وہ بھی کلیر ہوں کہ ایسی کیا وجوہات تھیں ہمیں تو یہ وجہ بتائی گئی ہے